پاکستان کے میاناز بیٹسمن اور پاکستان کے سابقہ کپتان انزمان ملحق نے پی سی بی کو ایشیا کپ کے معاملے میں اپنے موقع پر ڈٹے رہنے اور انڈیا کے ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہ آنے کی صورت میں پاکستان کو بھی جوابی برپور جواب دینے کا مشروع دیا ہے تاکہ انڈیا کے ہوش جو ہیں وہ ٹھکانے لگ جائیں زمباوے سلیک نے ایک بار پھر چھٹے اوڈیائی میں پاکستان شاہینز کو بتیس رن سے دھول چٹا دیا ہے اور بال ٹیمپرنگ کے ناسو نے ایک بار پھر پاکستانی ٹیم کو جگڑ لیا ہے اور پاکستانی شاہینز کو اس چیز کی سزا بھی مل گیا ہے پاکستان کے سابقا چیئرمن پی سی بی رمیز حسن راجہ نے پی ایس ایل کے دو ٹیلنٹیڈ پلئیر کو عظیم قرار دے کر بابا رازم اور محمد رزوان کے ٹی ٹونٹی میں متبادل قرار دے دیا ہے وہ کھلاری کون سے ہیں اسلام علیکم میں ہوں علیکم عبد الرحمان اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو ہوش آمدید کیا دوں پاکستان شاہین ورسیز زمباوے سلیک کے درمیانہ چھٹا اوڈی اے کھیلا جا رہا تھا جو کہ زمباوے سلیک نے بتیس رن سے پاکستان شاہینز کو دول چٹا دیا ہے اور زمباوے سلیک نے آج پہلے کھیل جو پاکستان اٹار جی کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور زمباوے سلیک کو بیٹنگ کا موقع دیا تو زمباوے سلیک نے پاکستان شاہینز کے خلاف کھیلتے ہوئے اپنے کرکٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا اوڈی اے کا ٹوٹل کھڑا کار دیا تھری ایٹی فائی فرنز جو ہے وہ انہیں ساتھ کھلڑیوں کے نقصان پہ پچار سوبر میں پاکستان کے حلاب بنائے اور اس میں سب سے بڑی جو ایننگ تھی وہ کریک ایروائن کی تھی جن نے ون نائنٹی فائی فائی فرنز بنائے اور ان کی کمال کی اسسسٹنس کی انوسینٹ کائیہ نے اور ان نے بانوے رن کی خوبصورت اور کمال کی ایننگ کھیلی اور ان دونوں بیٹسمنز کی کمال کی ایننگ کی بدولت زمباوے سلیک پاکستان شاہینز کے حلاف اپنی اوڈی اے کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو ہے وہ رن کھڑا پہاڑ جیتنا رن کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا 385 رن جو زمباوے سلیک نے بنایا اور پاکستان کو جو ہے وہ 386 رنز کا جو ہے وہ ٹارگٹ ملا اور اسی میچ کے دوران جو ہے وہ پاکستانی بولرز زمباوے کے بلے بازوں کو روکنے کی بہت ان نے کوشش کی لیکن ناکام رہے اور محمد علی جو ہے ان نے دو وکٹس حاصل کی کاسیم اکرم نے دو وکٹس حاصل کی آمیر جمال نے دو وکٹس حاصل کی شاہ نواز دونی جو ہے وہ آج کافی مہنگے ثابت ہوں اور ان نے داس اوور میں ایک سو پانچ رن جو ہے وہ کنسیڈ کی ہیں اور پاکستان کو یہ ٹوٹل اگر چیز کرنا تھا تو پاکستان کو بہت محنت کرنی تھی اور پاکستان نے نو ڈاؤٹ بہت اچھی پرفارمنس دکھائی کیونکہ ایک تو 385 رن جو ہے وہ بہت بڑا ٹوٹل تھا پاکستان پر سیریز کو لیول کرنے کا بھی جو ہے وہ پریشر تھا کیونکہ پاکستانی شہین جو ہے وہ پہلے ہی تین دو کی وہ جو تھی وہ زمباوے سلیک کی جو تھی پاکستانی شہینز پر بہتری بھی کم کرنی تھی اور پاکستانی شہینز جو ہیں ان نے پچھلے دو تین میں سے کافی بہترین طریقے میں واپسی کیا لیکن وہ سیریز کو برابر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور زمباوے نے پاکستان کے حلاف اوڈیے کی سیریز جو ہے وہ جیت ریا جو ان کے بہت بڑی کامیابی ہے اور آج کے میچ میں جو ہے وہ ایک اور بڑا برا اور جو ہے وہ غلط کام ہوا پاکستانی شہینز جو ہیں ان کو سزا دی گئی اور وہ سزا اس چیز کی دی گئی کہ پاکستانی شہینز کے جو پلیئرز ہیں وہ بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور امپائر جو ہے اکناو چابی نے جو ہے ٹیمپرنگ کی زمرے میں جو ہے وہ پانچ رن کی پلنٹی جو ہے وہ دی اور پانچ رن اضافی جو ہے وہ زمباوے سلیک کو دیے گئے اور پاکستان کی وہ شاید یہ جو بار ٹیمپرنگ ہے یہ آج کے میچ کی ہائی لائٹ بن جاتی لیکن زمباوے سلیک نے آج کمال کی بیٹنگ کیا کمال کی ان نے پرفارمنس دکھائی ہے اور جو بار ٹیمپرنگ کا معاملہ تھا وہ بالکل نیچے بیٹھ گیا اور زمباوے کی پرفارمنس جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آگی پاکستان کی جس طرح کے پرفارمنس کا جو ہے وہ ان سے امید کی جاری تھی کیونکہ زمباوے جو ہے وہ اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے لیکن آج کل وہ بہت کمال کا کھیل ہے اور پی ایس ایل ایڈ کا جو ٹیلنٹ تھا وہ بالکل جو ہے وہ زمباوے سے رکھ کے حلاف فلوپ ثابت ہو گیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان کے مایاناز بیٹسمن اور پاکستان کے مایاناز کپتان انزمام الحق نے پشاور ٹیلنٹ ہنڈ کے موقع پر جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے جب ان سے ہی شک اپ کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ جہاں بھی کرکٹ کھلانیوں کا کام ہے کھیلنا اور جہاں پہ بھی کرکٹ ہو ہر ملک کو وہاں پر جانا چاہیے جس ملک میں بھی کرکٹ ہو رہی ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ تمام ملکوں کو جا کر کھیلنا چاہیے ان کو کسی بھی قسم کے کوئی ایشوز کھڑے نہیں کرنے چاہیے اور ای سی سی کی کانسل جو ہے وہ اس چیز کو اور ای سی سی جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ وہ سارے ملکوں کو جو ان کے انڈر آتے ہیں میمبر ممالک ہے وہ جہاں بھی کرکٹ ہو رہی ہو جس ملک کے پاس کسی بھی ٹورنمنٹ کے ہوسٹنگ ڈائٹس ہو تو وہاں پہ ای سی سی اور ای سی سی جو ہے وہ میک شور کرے کہ ساری ٹیمز وہاں پر جا کر کھیلے اور فضول کا کوئی بہانہ نہ بنائے اور ان نے کہا کہ ہر دفعہ جو ہے وہ پاکستان پہ یہ قانون لاغو نہیں ہوتا کہ پاکستان جہاں مرضی کرکٹ ہو تو پاکستان کو آپ ہانک دیں اور پاکستان کو آپ نے کھیلنا ہے آئے سی سی کی اور ای سی سی کی جو ہے وہ یہ بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ بی سی سی آئی کو بھی اور بلکہ پوری ملک کی پوری دنیا کی جو ٹیمز ہیں کرکٹ کی ٹیمز ہیں ان کو یہ لازمی ان پر فکس کریں ان پر یہ جو ہے ان کو باور کروائیں اور ان کو اپنی پاور کے دروہ یہ جو ہے یہ ان سے کروائیں کہ جہاں پہ بھی کرکٹ ہو رہی ہو آپ کو وہاں پہ جانا ہے آپ کو وہاں پہ کھیلنا ہے اور آپ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ روڑے نہیں اٹکا سکتے اور ایشیا کا عظمام الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس ہوسنگ رائٹ سے سارے ملکوں کو پاکستان میں آنا چاہیے تھا بڑی بڑی ٹیم پاکستان میں آ رہی ہیں انڈیا کو یہاں پہ آ کر کھیلنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ہونا چاہیے کیونکہ جو گولے جو بڑے سکیورٹی کے وجہ سے جو ہے وہ بڑے محتاط رہتے ہیں جب وہ سارے آ کر ملک کو کھیل گئے چلے گئے تو پھر انڈیا کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان نے جو ہے وہ کرکٹ کو آگے رکھا اور اپنی انا اور زد کو پیچھے رکھا اور پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ ایشیا کا بھور اس کو کسی صورت کینسل نہ کیا جائے پوسپون نہ کیا جائے لیکن اب پاکستان پی سی بھی جو ہے وہ جتنا جھگ گیا وہ جھگ گیا اب بھی اگر جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آ کر نہیں کھیلتا اور ایشیا کاپ میں پاکستان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور جس طرح پاکستان کے چیئرمن کو آئی پیل کے فائنل کے لیے بھی نہیں بلایا گیا اور باقی تمام ایشیا ممالک کو بلا لیا گیا ہے لیکن جس ملک نے ہوس کرنا ایشیا کاپ کو اس کو آپ نے بلایا نہیں ہے اور ویرچول میٹنگ میں بھی اس کی شمولیت کیا بھی اعلان ہی وہ بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ویرچول میٹنگ میں بھی پی سی بی کو جو ہے وہ مدو نہیں کیا گا اور پی سی بی کو صرف جو ہے وہ اپنا موقع بتا دیا جائے گا پی سی بی پھر اس پر جو ہے وہ اپنا بیان دے گا کہ انہیں اس کو ایکسیپ کرنا ہے یا نہیں ایکسیپ کرنا بہرحال انظمام الحق جو ہے وہ بارتی رویے سے کافی نہ ہوش ہیں اسیسے کافی ناہش ہیں propre percent سے کافی ناہش ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ ایشیا کپ آگے نہ جائے ایشیا کپ پوسٹ و نا ہو ایشیا کپ کینسل نہ ہو جائے اور اب بھی اگر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان آ کر نہیں کھیلتا تو پھر پاکستان وہ بھی کسی صورت جو ہے وہ انڈیا میں جا کر نہیں کھیلنا چاہئے اور ان کو یہ چیز باور کروانے چاہیے کہ ٹیٹ فور ٹیٹ جیسا آپ کرو گے ویسا بھرو گے ایکویلٹی کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے ادر وائز ہم آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے پاکستان کے ساتھ کا چیرمن رمیز راجہ نے جو ہے وہ بڑی پرڈکشن کی ہے اور انہیں پی ایسے ایٹ کے لوکل جو پاکستان کا ٹیلنٹ تھا محمد حارس وکیڈ کیپر بیٹس مین اور سائم ایوب جن کی لوک شارٹ جو ہے وہ کافی مشہور ہوئی تھی تو رمیز راجہ نے جو ہے وہ محمد حارس کی اور سائم ایوب کی جو ہے وہ دل کھول کا تعریف کی ہے اور انہیں کہا کہ وہ پیشاور ظلمی کی طرف کھیلتے ہو اور انہیں بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی اور محمد حارس جو تھے وہ تین سو پچاس رن بنا کے بارہ میچز میں سکس ہائیس سکورر تھے پی ایسے ایٹ کے اور اس میں ان کی دو ہارس سینچیز شامل تھی ان کی جو رن بنانے کے ایوری جو تھے وہ 32 کی اور تھی اور ان کا سٹرائک ریٹ جو تھا وہ 165 کا تھا سائم ایوب سیونتھ ہائیس سکورر تھے پی ایسے ایٹ کے انہیں تھری فورٹی ون رن بنائے بارہ میچز میں اور فائیف ہارف سینچیز جو ہے وہ اس میں شامل ہیں سائم ایوب کی اور ایوری جو تھے وہ ان کی اٹھائی شارع اکتالیس اور سٹرائک ریٹ ان کا بھی جو ہے وان سکسٹی فائیو پوائنٹ ایر تھا تو رمیز راجہ کو جو ہے وہ محمد حارس اور سائم ایوب جو ہے ان میں سپارک دیتا ہے ان میں بڑے کھلاڑی بننے کی شمطہ دیکھتی ہے ان میں بڑے کھلاڑی جو ہے وہ بننے کی جو ان میں قوت ہے وہ ان کو دیکھتی ہے اور رمیز راجہ سمیتے ہیں کہ جو بابر آزم اور محمد ریزوان پر ٹی ٹونٹی میں سلو رن ریٹ بنانے کی جو ہے وہ ان پر جو اروپ لگایا جاتا ہے یا ان پر الزام لگایا جاتا ہے تو بابر اور رزوان کے بعد جو ہیں وہ سائم آیوب اور محمد حارس جو ہیں وہ پرفیکٹ کمبینیشن ہے محمد رزوان اور بابر آزم کو ٹی ٹونٹی میں ایز ای اوپنرز کے متبادل کی صورت میں ابھی جب بابر آزم اور رزوان جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی میں نہیں کھیلیں گے یا وہ اوپننگ نہیں کریں گے تو اوپننگ جو ہے وہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ جو بابر آزم اور محمد رزوان کے شوز کو فل کر سکتے ہیں وہ محمد حارس اور سائم ایوب جو ہے وہ فلکر سرکشٹرز ہیں جو اکیس بائیس سال کے ہیں دونوں تو دونوں جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چارج کر کر کھیلیں اور محمد حارس کا تو یہ کہنا تھا کہ میں جو اگلی ٹیم کا سب سے اچھا بالر ہوتا ہے میری یہ سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ میں اس پر جو ہے وہ چارج کروں اور تاکہ اگلی ٹیم جو ہے وہ پریشر میں آجے اور یہی حساب جو ہے وہ سائم ایوب کا ہے ان کی جو نو لک شاٹ تھی وہ بڑی مشہور ہوئے تھی تو بارال رمیز راجہ جو ہے وہ سمیتے ہیں کہ بابا رازم اور محمد رزوان کے اگر ٹی ٹوئنڈی میں ایز ای اوپنر کوئی کمی پوری کر سکتا ہے تو وہ محمد حارس اور سائم ایوب ہے آپ ان ساری خبروں سے کتمیں مطمئن ہیں اور آپ اس چیز پر کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کیا سمیتے ہیں کہ پاکستان اگر انڈیا پاکستان تو نہیں آئے گا اور اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایشیا کا مطلق زور زبزدیسی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو پھر پاکستان کو ورلڈ کپ جا کر کھیلنا چاہیے یا اس کا بائی کارڈ کرنا چاہیے یا نیوٹرل وینیو پر کھیلنا چاہیے اور پاکستانی شہینز کی کارکرگی جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور جو پی ایس ایل ایڈ کا لوکل ٹیلنٹ تھا باولنگ تھی بیٹنگ تھی وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فلاپ ثابت ہوئی ہے اور وہ زیمبارس لیکنے شہینز کو جو دھول چٹائی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو یہ مجھے آپ سارے اپنی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو نیکس لوڈے تک سٹے بلے سنسٹے چون اللہ حافظ